31 دسمبر تک کا ٹیم دیا تھا لیکن پولیس والوں کے ناجائز کام کی وجہ سے اس کی ناجائز ارکتوں کی وجہ سے یہ بارے آل بلوچستان ٹھنکر ایسوسیشن اردال پہ مجبور ہوئی جو کہ اب یہاں تک نوبت آ چکی ہیں کہ کوڑا کے مسجدوں میں کوڑا کے گھروں میں ہسپتالوں میں پانی نابید ہو چکا ہے اور لوگ پانی ایک ایک دون کو ترس رہے اس کے بعد پھر ہنجمن تاجران بلوچستان نے یہ سوری سمجھا کہ یہ بھی ہمارے تاجر ہیں ہم اس کے درد دکھ غم میں برابر کے شریک ہیں ہم ان کو اس طرح سنہا نہیں چھوڑ سکتے ہیں نہیں نے ہم پولیس کے رہ مکرم کے چھوڑ سکتے ہیں ہم نے یہ سوری سمجھا سب سے پہلے کلم موزیز ہائی کوٹ گئے ہیں وہاں پہ عدالت حالیہ سے ریکویسٹ کی کہ جو حکم نامہ ہمارے موزیز جج سائبان نے جاری کیا ہے اس پہ نظر ثانی کرے کوئٹہ میں تیس آزار سے ابوٹ ٹھیکٹرز ہیں اب ایک ٹھیکٹر اگر ایک بندہ چلاتا ہے تو موزیز صاحبیہ ذرات یہ ایک بندہ نہیں ہے یہ ایک ہاندان ہے یہ ایک ہاندان جو ہے وہ اسے بیروزگار ہوگا تو ہم نے یہ ریکویسٹ کی موزیز عدالت سے کہ یہ آزاروں کے تعداد میں جتنے ہمارے ٹھیکٹرز ہیں یہ اپنے پیسلے پہ آپ نظر ثانی کرے نہ ایک مہنے میں ہم اس کو کنوڈ کر سکتے ہیں نہ ایک مہنے میں یہ کنوڈ ہو سکتے ہیں بلکہ پورے پاکستان میں پنجاب میں یہی ٹھیکٹرز ہیں بہن سوائے کراچی کے ہمارے کراچی کے اور کوئٹہ کے معروضی زمینی اقائق الگ ہے ان کی سڑکوں میں ان کی گلیوں میں اور ہمارے گلیوں میں زمین اسمان کا پرک ہے ہمارے گلیوں میں نہ مزدہ چل سکتی ہیں نہ یہاں پہ مزدہ کا کاروبار ہو سکتا ہے پھر یہ تیس آزار مزدہ ہم لوگ کہاں سے لیں ایک غریب ٹھیکٹر والا اس نے کوئی پانچ چیل لاک رپیہ کے ایک ٹھیکٹر خریدا ہے وہ بھی قسطوں پہ تو اللہ اللہ کر کے خدا خدا کر کے کئی سالوں میں انہوں نے یہ قسطے ادا کی اس کے بعد یہ ٹھیکٹر ان کا اپنا ہوا اور وہی پانچ چیل سو آٹھ سو رپیہ ڈیلی کا کما کے اپنا روز گر لے جا کے اپنا اس کو پال رہے ہیں بچوں کو پال رہے ہیں تو خدا رہا یہ ریکویسٹ کلم نے کی تھی اس کے بعد میں شکر گزار بھی ہوں ہمارے موزیز عدلیہ کے جنہوں نے ہماری ریکویسٹ پہ جنہوں نے جناب الوجستان کے ریکویسٹ پہ یہ حکم جاری کیا کہ ہم نے کتن یہ حکم پلیس والوں کو نہیں دیے نہ ہم نے کتن کسی ایگل سوارڈ والے کو یہ اختیار دیے کہ وہ جا کے ٹھیکٹر والوں کو بکڑ لے یا ایس ایس پی ٹریپک کو یا کسی بھی ٹریپک والے کو یہ اختیار دیے کہ وہ نہ ٹھیکٹر والوں کو تحق کرے تو انہوں نے پوری طور پر حکم جاری کیا کہ جتنے ٹھیکٹر پکڑے گئے ہیں اور اس کو پوری طور پر ریلیس کر دے اور جو چالانے ان کے خلاف دیے گئے ہیں ان کو ختم کیا جائے اس کے بہوجود بھی پولیس والوں نے کوئی ٹھیکٹر نہیں دیے تو آج اس کے بعد پھر ہم لوگ گئے ہیں آج موزیز عدالت کے پاس اور ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ سر ایک مہینے میں یا بلکل یہ میرے خیال میں کوئیٹا کے اس شہر میں ہم سب کو معلوم ہے کہ بورٹ زنڈیمن نے اس شہر کا ڈیزین کیا تھا میکسیمم ہسیہ آزار بلدوں کے لیے یہاں پر تیس لاکھ اتزان رہ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں جہاں پہ نمازدہ جا سکتی ہیں نمازدہ کا یہاں پہ کاروار ہو سکتا ہے تو ہم نے آج تمام بلوچتان آئی کوٹ بار سے کوئیٹا بار سے جتنے ان کے بار ہے سب کے صدور سے بھی یہی اپیل کی کہ ہم خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ہم آئی کوٹ کے کسی بھی حکم کا کوائیلیشن کرے ہم صرف پریاد کر رہے ہیں کہ ان تیس آزار انسانوں کو ہم کس طرح بھی روزگار کر سکتے ہیں اب یہ یا تو اس طرح کیا جائے کہ حکمت ان کو ان کے ٹھیکٹر لے کے ان کو اکستوں پہ دے دے کوئی چھوٹی چھوٹی مزدہ ہیں کسی بھی غریب کے پاس کچھ نہیں ہے کہاں سے لائیں گے یہ لوگ تو یہی ہمارا پریاد ہے آج پھر ہم گئے تھے کل کے لئے پھر ٹیم رکا گیا ہے آج پھر آپ کی طرف بھائیں موزید صاحبی حضرت کہ آپ ہماری آنکے بھی ہیں کان بھی ہیں ہمارے باتوں کو آپ اللہ ایوانوں تک اچھی طریقے سے لے جا سکتے ہیں پہنچا سکتے ہو تو آپ یہی ہماری درخواست ہیں کہ ہماری اس درخواست کو ہماری اس پریاد کو موزید عدالت تک آپ پہنچائیں اور بلوچستان کے حکمت تک آپ پہنچائیں تم ایک دبا پھر اپنے ٹیکٹر والوں کو آسکار آجین و محمد خلجی صاحب کو اور ان کے تمام مدداران کو انجمن تاجران بلوچستان کی جانب سے مکمل تھا ان کا یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم اپیل کرتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں انہیں اللہ کا واسطہ دیتے ہیں آئی کورٹ کے چیپ جسٹس صاحب کو کہ وہ اس مسئلے کا نوٹس لیں اور کوئٹہ کے تیس لاکھ آوام پہ رحم کا ہے اسپتہ علوم ہے پانی نہیں ہے ساتھی مسجد ہے یہاں پہ پانی نہیں ہے لوگ مر رہے ہیں ابھی یہاں پہ ڈریپارمر جسوسیشن کے لوگ آئے تھے اس نے کہا کہ ہمارے بین سے مر رہی ہیں تو خدا رہا چیپ جسٹس صاحب اس کا نوٹس لے میں تو ہم لوگ یہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کوئی وائلیشن نہیں کر سکتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ٹینکر ایسوسیشن نے اڑتال کر رکھی ہے کوئی اڑتال نہیں کر رکھی انہوں نے ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹیکٹر نہ چلائیں انہوں نے اپنے ٹیکٹ سے کڑی کر دی ہے بھائی بھی رضا مندی سے کوئی اڑتال نہیں ہے کس نے بولا کہ ہم نے اڑتال کی ہے کوئی نہ ہمارے